تحنیق کہتے ہیں نا گھٹی کو گھٹی نہیں دیتے بچوں کو اس کو تحنیق بولتے ہیں اور پھر ہنے کا اور حنہ کا سبھی بچے کو محذب بنانا احتناک ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا اچھا آپ نے یہ گھٹی کے بارے میں بھی سنا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے آپ خجور کو چبا کر نرم کر کے تو ان کے تالو میں لگاتے تھے چٹاتے تھے اور اس کا بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص گھٹی دیتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر ہوتا ہے کہ بچہ بلکل ایک انٹچ نئی چیز ہوتا ہے نا تو جو پہلے ہاتھ اس کو لگتے ہیں جو اس کے زبان کے اندر یا جسم کے اندر انسان کے انگوٹھے سے یا انگلی سے جو ریز جاتی ہیں وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ نیک شخص سے ہمیشہ یہ اچھے خسلت انسان سے پہلا ہاتھ لگوانا چاہیے تاکہ اچھائی جذب وہ انسان کے اندر اس نے کیا کہا شیطان نے کہ میں اس کو گھٹی دے دوں گا پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھ لگا دوں گا یہ لفظی تفسیر ہے اب لفظی پہ مت جائیں یہ صرف میں اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ اتنے تو شاید انتظار میں آپ کی آپ کے ماں باپ بھی نہ تھے جتنا شیطان تھا آپ کے ماں باپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی کہ بچہ آئے گا پہلے اس کے ساتھ کیا کریں گے ہم کوئی نہیں سوچ کے رکھتا کہ کپڑے ان کے بنانے خریدنے ہوئے شوق ہوتے ہیں لوگوں کو وہ بھیروں بھیر مالک اٹھا کر لیتے ہیں لیکن کوئی ماں کم ہی پڑھتی ہے کہ دینی اعتبار سے بچے کی پیدائش کے بعد مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اسلام کیا بتاتا ہے کہ پیدا ہونے کے فوراں بعد اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے ضرورت ہی نہیں شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا دشمن اتنا ہشیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے کھڑا ہے وہاں پہلے اس کو میں لے لوں گا میں اپنا بنا لوں گا جاتا ہے کہاں ہمیں ہے کسی کو اللہ کا بنانے یا اپنا اس لیے بنانے کی فکر کہ اس کو اللہ کی طرف لے چلنا ہے وہ ایک ایک پہ نظر رکھے ہوئے فرمایا اگر مجھے محلت مل گئی نا تو میں اپنے قابو میں کر لوں گا اپنا بنا لوں گا